سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں سب دوست کیریت سے ٹک ٹاک فٹ ہستے بستی ہوں گے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی مزیدار اور زبردست ٹاپک ہے کیونکہ آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں دودھ بڑھانے کے لیے وہ اتنا انتہائی سستہ ہے اور اتنا آسان ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کا جانور اگر گون ہے تب ہی آپ دے سکتے ہیں خالی ہے تب ہی دے سکتے ہیں لیکن تیار جانور کو آپ نے نہیں دینا اور زیادہ گرمی میں یہ نسخہ آپ نے اپنے جانور کو نہیں دینا اگر آپ کا جانور خالی ہے بیائے ہوا ہے تو پھر آپ اپنے جانور کو گرمی میں بھی یہ نسخہ دے سکتے ہیں کیونکہ میں ان میں انگریڈیٹس یہ ایسے ایڈ کر کے آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ ایک تجربے سے گزرے ہیں اور جن کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو دوستو ویڈیو کے دور جانل سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو میرے چینل کو کلیں سبسکائب اور پیس کر دیں بیل آئیکاون تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصحول ہو اور آپ مصفید ہوتے رہے میرے چینل سے دوستو مطر جو کہ آج کل عام مارکیٹ میں مل جاتے ہیں اور مطر کا سیزن جو اینڈ ہوتا ہے تو مطر دس رپے بیس رپے کلو آسانی سے مل جاتا ہے مطر آپ کو جتنا بھی بھی لے کے اس کو نکال کے سکھا لیں سکھا لیں کیونکہ یہ نسخہ آپ کو گرمی بھی کام آنے والا ہے اس کے بعد باقی دو تین انگریڈینٹس چاہیں اس کے اندر ڈالنے کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کیا کیا چاہیے اس کے بعد بتاؤں گا کتنی کتنی چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا بنانے کا طریقہ اور اس کے بعد حس پر معمول میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی جامل کو کتنے دن دینا ہے اور کب دینا ہے ایک دن کی خوراک بتاؤں گا آپ کو یعنی کہ مٹر سرسوں کا تیل لسن کی کلیاں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا دوستو آدھا لیمبو دیسی اور اس کے بعد دوستو چاہیے ہوگی ایک روٹی چیزیں دوبارہ بتا دوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے مٹر اس کے بعد چاہیے ریپیزڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل خالص ریفائن نہ نہ ہو خالص تیل ہو دیسی اس کے بعد لسن کی کلیاں چھے سے ساتھ اس کے بعد آدھا لیمبو اور اس کے بعد ایک روٹی اب دوستو یہ بات کر لیں کہ ہمیں یہ چیزیں کتنی کتنی چاہیے اور ویڈیو کو غور سے لفظ با لفظ سن لیا کریں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ویڈیو کی سمجھ آئے کیونکہ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں گے آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گی صحیح طرح سے اپنے جانوں کو آپ خوراک بنا کر دیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا مٹروں کو مٹر جو ہیں آپ کو چاہیے دوستو سے ڈھائی سو گرام سو گرام آپ کو چاہیے ریپیزڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل اس کے بعد ایک روٹی آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ کو آدھا لیمبو چاہیے اس کے بعد چھے سے ساتھ کلیاں آپ کو چاہیے دیسی لیسن کی مٹروں کے دانے جو کہ دوستو سے ڈھائی سو گرام ہیں آپ کے پاس ان کو آپ نے تین سے چار گھنٹے کچھے برطن میں بھگونا ہے تازے پانی میں اس کے بعد بھگونے کے بعد آپ نے گونٹی ڈنڈے میں مٹروں کو ڈال کے دادر مادر سا کر کے ان مٹروں کے اندر ہی چھے سے ساتھ کلیاں جو آپ کے پاس لسن کی ہیں ان کو ڈال کے دادر مادر سا کر کے اس کو روٹی کے اوپر رکھ لینا ہے آدھا لیمون بھی روٹی کے اوپر نچوڑ لینا ہے اور سو ایمل رپیزڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل آپ نے اسی روٹی کے اوپر ڈال لینا ہے سو ایمل تیل جو کہ دیسی ہو ریفائن نہ ہو تو یہ آپ نے اپنے جانور کو ایک دن کے خوراک ہے ایک دن کا نسخہ ہے یہ آپ نے پانچ سے سات دن لگاتا دینا ہے گبن جانور کو بھی دے سکتے ہیں خالی جانور کو بھی دے سکتے ہیں زیادہ گرمی میں آپ نے یہ جانور کو نہیں دینا تین سے چار پانچ دن دینا ہے اور وقف وقف سے بھی دوبارہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ دادر مادر کرنا ہے مٹروں کو بھگونا ضرور ہے تاکہ یہ صحیح طرح سے جانور کو حضم ہو سکے اس سے انشاءاللہ آپ کے جانور کا دودھ لازمی بڑھے گا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کو شیئر کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مزید اگر کسی بات کے آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گیا میں آپ کے رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا مزید اگلی ویڈیو تک دیجئے اپنے ڈیرگایڈ کو اجازت اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا آج کے لیے بسنا ہی اجازت کی اپنے ڈیرگایڈ کو افیح امان اللہ اللہ افید